بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو بسیقل یہ ہماری ویڈیو تین حصوں پر مشتمل ہوگی تو مکمل معلومات کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ ہماری ان تینوں ویڈیوز کو ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو آئیے دوستو اب جلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب میری سائنس کی تعلیمات نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے مذہب بس ایک خمار ہے جس کی 21 صدی میں کوئی جگہ نہیں ہے لیکن میرے بہت سارے دوست ایک مذہب میں یا اس سے زائد میں یقین رکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن سے میری ایسی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں مجھے اپنے کچھ سوالات کے تسلیب اور جوابات نہیں مل سکے اور انہوں نے مجھے اس بات کا مشورہ دیا کہ میں یہ سوالات آپ سے کروں اور یہ اگزیکٹلی میرے کچھ سوال نہیں ہے اور نہ ہی دلائل ہیں میں صرف ان پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں ثبوت کی ادم موجودگی میں آپ کو نہیں رکھتا کہ مذہب ایک اندھا یقین ہے بس اور کچھ نہیں کیونکہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ سائنس کو بھی ہرا سکتا ہے ایکنومکس کو بھی ہسٹری جیوگرافی کسی کو بھی ہرا سکتا ہے اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے سیکنڈلی میں جواب دوں گا پھر سے پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ میں آپ کو چانس دوں گا بھائی صاحب بردو سمجھتے ہیں ہندی سمجھتے ہیں نا آپ میری ہندی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سمجھتے ہیں نا آپ نہیں نہیں میں جانتا ہوں کہ میری ہندی اتنی اچھی نہیں ہے بمبئی کی ہے اس میں گرامیجر کے لیے غلطیاں ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بس کافی ہے الحمدللہ پیغام پہنچ جاتا ہے میں خوش ہوں لوگ کہتے ہیں زاکر کو اردو نہیں آتی ہندی نہیں آتی ہے چلے گا دل کو اگر پیغام پہنچ گیا تو میں خوش ہوں کیونکہ ایمان لانے کے لیے اچھی اردو ہونا ضروری نہیں ہے بھائی صاحب کا پہلا سوال تھا انہوں نے کہا کہ میں ایک ناستی اور میں خدا کو نہیں مانتا ہوں لیکن میں سائنس کو مانتا ہوں اور میں نے سائنس میں کہیں بھی نہیں پڑھا کہ خدا ہے یہ پہلا سوال تھا دوسرا سوال یہ کہ اس کے کئی دوست ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں کئی بار دسکشن ہوتی ہے تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ زاکر سے سوال پوچھئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تروری نہیں ہو سکتا ہے وہ جواب دے اور آپ ان کے جواب سے مطمئن ہو تو پہلا سوال نے پوچھا کہ سائنس کے اندر material evidence is a must material evidence is a must مطلب کوئی material evidence کوئی چیز اگر کہتے ہیں book ہے تو کتاب material evidence ہونا ضروری ہے ورنہ یہ غلط ہے میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا پھر پہلے پہ آؤں گا بائی صاحب مادی ثبوت بہت ضروری ہیں یہ سائنس کہتی ہے میں بھی سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں آپ نے کہا کہ سائنس نے ثابت نہیں کیا آپ نے کہا اس بات کو مانتا ہوں میں لیکن یہ بات کہنا کہ سائنس میں مادی ثبوت ہونا ضروری ہے یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے اکثر evidence is must لیکن اگر ایسا proof ہے جو logical ہے منطق آپ کے دماغ logic کے حساب سے ہے تو material ہونا ضروری نہیں ہے جیسے ہم جانتے ہیں سکول میں میں نے پڑھا تھا کہ تین state of matter ہیں solid liquid gas برابر اب ہم جانتے ہیں کہ fourth state آگیا colesplasma interstellar matter ہم کہتے تھے vacuum vacuum material vacuum کو بڑا مانتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ material ہونا ضروری ہے اکثر ہونا چاہیے بڑھ فرض نہیں ہے لیکن اگر منطق سے logic سے proof کر سکے تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ماننے کے لئے امریکہ کا وجود ہے امریکہ material ہے ٹھیک ہے زمین ہے آپ کو امریکہ جانا ضروری نہیں ہے امریکہ کا فوٹو دیکھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی logicalی ثابت کر چکا ہے آپ اس کے logical دلائل کو مانتے ہیں تو آپ مطمئن ہوں گے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امریکہ ہے اسی طریقے سے vacuum اسی طریقے سے کتنی چیزیں ہیں جو science نے ثابت کیے ہیں without any material کئی چیزیں جو فیزار آسٹرونومی میں ہیں وہ اپنے دلائل سے ثابت کرتے ہیں جیسے کہ billion سیاریں موجود ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ logic سے proof کرتے کہ star اتنا دور ہے light travels at so and so speed logic it is not material evidence آپ سمجھ رہے ہیں نا لیکن اکثر عام طور پر material evidence مادی ثبوت ہے لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر میں اس میں کچھ اور چیز شامل کرنا چاہوں اب اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کر سکتے جو آپ کے اباو اجداد نے بتایا ہے مذہب میں تو یہ science کا معاملہ نہیں ہے میں چل کر کسی بھی بڑے science دان کو challenge دے سکتا ہوں merit پر لیکن مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے مذہب کا اچھا سوال اہم سوال ہے کہ science dynamic ہے مطلب dynamic بڑھتے جا رہا ہے اور مذہب static ہے مطلب ایک دم رکا ہوا میں science کو challenge کر سکتا ہوں لیکن مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں science ترقی کرتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے لیکن مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے آپ بلکل صحیح فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے آپ کسی اور کو challenge نہیں کر سکتے لیکن اسلام کو آپ challenge کر سکتے ہیں اسی لئے آپ کھڑے ہیں ادھر آپ کا یہاں وجود آپ کا یہاں مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو challenge کرو اسی لئے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے قالو انہوں نے کہا انہوں نے پوچھا اللہ نے فرمایا کل ان سے کہو مطلب سوال جواب کا سیشن کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھے سورج کے بارے میں جواب آیا یہ لوگوں نے پوچھا خمر کے بارے میں سورہ بکرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں یعنی الکاہل شراب کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے برائی اچھائی سے زیادہ ہے جواب آ گیا اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا آج بھی کرتے کرتے رہیں گے جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس میں پوٹی پر پہنچ گئے ہیں دنیا میں سب سے بڑا مقام کونسا ہے کونسا ماؤنٹ ایوریسٹ اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے ہیں تو اس سے اوپر کہاں جائیں گے پیز میں آپ جا سکتے ہیں لیکن دھرتی پر آپ بولیں گے کہ جب سب سے ہنچے مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کچھ چیزیں مثال کے طور پر خدا ایک ہے وہ حق ہی رہے گا وہ کبھی بدلے گا نہیں لیکن کچھ آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہیں کچھ الفاظ کے غیمانی ہیں ایک آپ کو ایک سامپل دوں گا پھر آپ کے پہلے کوششن پہنگا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناس پہ مثال کے طور پر پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں وہاں اکرا اکرا بسم ربی کاللہ زی خلق پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا پیدا کیا ایک خون کے لوتھڑے سے آج سائنس ایڈوانس ہوئی پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا یہ پہلے لوگ کہتے تھے پھر سائنس ایڈوانس ہوئی اس نے کہا انسان خون سے بنا ہی نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں الگ کے تین چار معنی ہیں ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتھڑا دوسرے معنی ہے الگ کے کلنگنگ یعنی چپکنا تین معنی ہے اب جب سائنس ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل سورت نمبر سولہ آیت نمبر تین تالیس اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے آپ ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں بلے غیر مسلم ہیں تو کچھ عربوں نے تقریباً تیس سال پہلے اس کا ٹانسلیشن لکھے گئے پروفیتر کیت مور کے پاس جو ایمبرالوجی کے میدان میں اس وقت نمبر ون تھا دنیا میں ان کے پاس جب ترجمہ لے گئے کافی آیتوں کے بولے یہ جو اکثر چیزیں قرآن مجید میں ایمبرالوجی کے بارے میں لکھی ہیں یہ سو فیصد صحیح ہیں اور کئی چیزیں اگر آپ تیس سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا لیکن ایک چیز میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس میں سے صحیح ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے کیونکہ خود بنی جانتا ہوں ایک تیسری آیت ایک رب اسمی ربی کل لز خلق خلق الانسان امین آلک کہ پڑو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک الکا سے لچ لائٹ سبسنس مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ایمبرالوجی کے مطابق ایمبرالوجی ایک سائنس کا میدان ہے میڈیسن کے سبجیکٹ ہے مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی مات کی کوک میں پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں سٹیجز اف یومن ڈیولپمنٹ ایمبرالوجی ایمبرالوجی تو پروفیسر کی مہور نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں کہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبرالوجی کے سٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے تو کیا کیا اس نے مائیکروسکوپ میں پاورفل مائیکروسکوپ میں جا کے دیکھا لیچ جو ہے وہ بہت چھوٹا رہتا ہے اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس نے اس کا موازنہ کیا جونک کی فوٹو سے لیچ کی فوٹوگراف سے کمپیر کیا اور وہ چونک گیا کہ بلکل یقصہ ہے اس وقت ہمیں پتا نہیں پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اب بتا چلا کہ اس کا معنی خون کا لوتھڑا نہیں اس کا معنی لیچ لائک سبسٹینس جب اور تحقیق یہ پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یو ٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے اٹ کلنگز تو دا یو ٹرائن وال کلنگنگ برک بھی ہو گیا تھرڑا میں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ جونک کی طرح کرتا ہے بلڈ سکر وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے بلڈ سکر کی طرح تین معنی صحیح ہو گئے آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے ہفتوں میں پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ خون کا لوتھڑا لگتا ہے جو ہم سمجھتے تھے بیس سال پہلے خون کا لوتھڑا غلط ترجمہ آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے خون کا لوتھڑا بھی صحیح ہے وہ چی پکتا ہے کلنگ ٹو دا یو ٹرائن وال یہ بھی صحیح ہے وہ جوک لیچ جیسا دیکھتا ہے یہ بھی صحیح ہے لیچ جیسا بھییو کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے چاروں صحیح ہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور اب مانے گے نہیں ہے ابھی ایشور کو تو اس لیے پہلے سوال کا جواب دیا تو اچھا تھا وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے میں اس کے اوپر آؤں گا تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی سائنس کہتی ہے دل کے بارے میں اور چیزیں پتا چل سکتی ہیں اس کے چار چیمبرز ہیں ہر چیمبر کے والو ہیں وینٹریکل لیکن یہ چیز کہ ہارڈ پمس بلڈ دل خون کو پمپ کرتا ہے یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا صحیح کہا گے نہیں میں ڈاکٹر ہوں تب یہ حق ہے اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کچھ چیز تو یہ کہنا کہ سائنس مزلزل ترقی کر رہا ہے غلط ہے جہاں وہ چوٹی پہ نہیں پہنچا وہاں وہ ترقی کر رہا ہے جو ابھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے جب وہ چوٹی پہ پہنچ گیا جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلے گا آج سائنس کہتی ہے بیک بینک کے بارے میں کہ ہماری کائنات ایک تھی صرف دھماکہ ہوا وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اور معلومات ملیں کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا کیا ہوا تو اب آگے جتنے بھی تھیورسٹ ہیں کائنات کے بنانے کے حوالے سے تو دوستو یہ تھا دوسرا سوال جو ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا گیا اس کا جواب انہوں نے دیا اس کے پہلے سوال کا جواب ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا دیا وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے سو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل اور صحیح معلومات مل سکیں